جمال احمد نبی ناظر مدرسہ وسیط علم کو پاگن اس خوشی اور مسرد کے موقع پر آج اس خوشی اور مسرد کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کسی شاعر نے یہ سچ کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی بلستان ہمارا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کو تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا یہ عملی مظہر بن گیا اور یہ ہندوستان ملک اتنی ترقی کیا کہ آج پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہے اور اگر ہم اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ ملک میں رہیں گے تو ملک اتنا ترقی کرے گا کہ دنیا رشک کی نگاہوں سے ہندوستان کو دیکھے گی آج ہمارا پیغام نوجوانوں کو یہی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوں اور ہر اچھی چیز کو اختیار کریں جس سے ملک ترقی کرے محنت کریں ملک کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہو ملک کے لیے جیسے کہ ہمارے پرووجوں نے ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے ملک کے لیے ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر نہیں مل سکتی ہے انہوں نے اپنا سر کٹایا ملک کی ترقی کے لیے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم آزاد ہیں لیکن پھر بھی ہم کو بڑے شنگھرش کی ضرورت ہے آپس میں پیار محبت ہو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے بھائی چارگی کو قائم کرنے کی ضرورت ہے آپس میں میل جول کو بڑھانے کی ضرورت ہے ایسا کوئی بھی طریقہ نے اختیار کیا جائے جیسے گاندھی جی نے ایک پیغام دیا تھا اہنسہ کا کہ کوئی آپس میں ٹھکراو نہ ہو لڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو تم ملک ترقی کرے گا ملک کو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن و امان ہو شانتی ہو بھائی چارگی ہو جب یہ چیز ہوگی تو ملک ترقی کرے گا یہی آزادی کا پیغام ہے یہی ہمارے اکابلین کا پیغام ہے اور آج کے نوجوانوں کو نئی نسلوں کو ہمارا یہی پیغام ہے یوم آزادی کے موقع پر ہم ہندوستان کے تمام باشندوں کو دل کی گہرائی سے اپنی طرف سے اپنے اداری کی طرف سے اور اپنی کمیٹی کی طرف سے دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتے ہیں موسیقی